دم سے تو سیاست میں نہیں میرا خیال سے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں بچپن سے یہ لگتا تھا کہ انہیں کچھ ہٹ کے کرنا ہے جب سب کچھ خراب ہو رہا تھا تو میاں شباز شریف نے حمد کی میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کر انہوں نے کہا کہ یا ریاست بچا لیں یا سیاست بچا لیں نو مئی کا واقعہ میں کہتا ہوں جی تاریخ کا سب سے سیاہ دن اپنے ہی وجود پہ ہم نے حملہ کر دیا اور یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے نہیں بات عمران صاحب کے خلاف جو سادش ہوتی ہے وہ تو میرے حال سے جب پیدا ہوئے تھے تو انہیں فیل ہوا تھا کہ پہلی سادش ڈاکٹر نے کی یہ وہ کسی کا نہیں ہو سکتا وہ شخص اور وہ پاکستان کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آنے والے دور میں وہ ہی جیتے گا جس کے پیچھے میاں نواز شریف کا ہاتھ ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 رحلی میں ہوں علی عمران چٹھا آپ دیکھ رہے ہیں امیر جی تل آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ خاتون جو ہیں وہ رکنے پجاب اسیمبلی رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور حقوق رسوان کی علم بردار ہیں میری مراد محتمیٰ کا علاقت سے ہے آئی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی بینگا میمبر پجاب اسیمبلی کیا کار کر گی رہی اور عوامی مسائل سے یہ کس حد تک آگاہ ہیں اسلام علیہ وسلم جی وآلیکم مسئلہ کیسی ہیں آپ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی اور سیاست میں آپ کا ایک دم سے نمائع کردار کبھی آپ اسیمبلی میں شہر شرابہ کر رہی ہوتی ہیں کبھی آپ سڑکوں پر ہوتی ہیں اپنی حکومت کے درمیان تو آپ بلکل خاموش ہیں دیکھیں ایک دم سے تو سیاست میں نہیں میرا خیال سے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں بچپن سے یہ لگتا تھا کہ انہیں کچھ ہٹ کے کرنا ہے ایون کہ میں نے وقالت کی میں نے انجیو سیکٹر میں بہت کام کیا ایزا سوشل ورکر کام کیا لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں نے کچھ آگے بڑھ کے وہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کپیسٹی میرے میں ہے سپیشلی میں نے جب بچپن سے ایک چیز دیکھنے کو مجھے ملی کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو ایزا لیڈر اسیپٹنس نہیں تھی خاتون کو ہمیشہ سے یہ درس تو دیا جاتا تھا کہ تم نے بہترین بیٹی بننا ہے بہترین ماں بننا ہے بہترین بیوی بننا ہے لیکن بہت کم لوگوں میں میں نے یہ دیکھا کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو یہ کہا کہ تم نے بہترین لیڈر بننا ہے تو میں شروع سے اس چیز کو محسوس کرتی تھی پیرنٹس میں مہربانی کی انہوں نے میں نے جتنا پڑھنا چاہا انہوں نے مجھے موقع دیا میں نے جو کرنا چاہا انہوں نے مجھے موقع دیا دیکھیں جب بیٹیاں مام باب کے으کر حتی ہیں جب وہ آ جاتی ہیں اپنے سسرال میں تو سسرال کا ذہن اس کا پسمنظر شوہر کا کردار ہی یہ تیہ کرتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں آگے نکلنا ہے یا ٹھہراؤ آ جانا ہے تو آج میں جس مقام پہ ہوں اس میں تو دیکھیں یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے پوری دنیا جانتی ہے جو کول لیاقت کو جانتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک لیاقت آوان کی اس سٹرگل کو نہ پیچانتی ہو جو انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے کی میں کہتی ہوں جی اس سوسائٹی میں یہ بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی لاکھوں کے مجمع میں آپ کی بیوی آپ کی بیٹی آپ کی بہن کھڑی ہو اور اس کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کے مردوں کا دیا ہوتا ہے تو میں بہت لکی رہی اس معاملے میں اور اس سے بھی زیادہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا رہبر ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کی ذات اس کا کردار آپ کے اندر جھلکتا نظر آنا چاہیے تو میاں نواز شریف ہمارے لیڈر ہیں اور ہم لوگ انہی سے دیفنیٹلی انسپائر ہو کہ اس پارٹی میں ہم لوگ جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ہمیشہ عبادت اور سیاست کو ایک جیسا ہی ہمیں بتایا میاں شباز شریف صاحب کی کام کو کوئی بندہ ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو پیچانتا ہو مریم بی بی کا ہم نے کردار دیکھا کہ ایک بہترین انہوں نے بیٹی کا کردار ادا کیا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنی ماں کو کس حالت میں چھوڑ کے وہ اپنے باپ کا کتنی بہادری سے ہاتھ تھام کی آئیں جب انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آگے حالات کیا ہیں اور انہوں نے سچ میں ایک بہادر خاتون ہونے کا جو ہے نا وہ انہیں عزاز حاصل ہے آپ دیکھیں تو حمزہ شباز کو دیکھ لیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بائیس سال بعد بیٹی سے نوازا بیٹی کی نحمت سے اولاد نہ ہو تھی بیٹی اللہ نے دی تو انہیں شاید چند دن ہی اس کی صورت دیکھی ہوگی تو سیاسی انتقام کا شکار ہو گئے جیل میں رہے دو سال سے زائد عرصہ تو ہمارے تو دیکھیں لیڈرشپ جو ہے وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے ہم انسپائر ہوتے ہیں میری بڑی خوش قسمتی کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا محمد پرویز ملک صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے میں نے اس شخص سے یہ سیکھا کہ سیاست میں کس طرح لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی صورت میں شایستہ پرویز ملک صاحبہ کردار جو ایک انتہائی شفاف ایک انتہائی ایسی خوبصورت شخصیت سیاست میں کہ جنہیں دیکھ کے میرے جیسی کئی خواتین جو تھی ان کا یہ حوصلہ بڑا کہ اچھا اگر اتنی خوبصورت شخصیات اتنی صاف ستھرے کردار کے ساتھ اتنے اچھے گھرانے کے ایک بیک اپ کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں بلکہ میں ان فیملی کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ میرا یہ یقین ہے کہ منزل پہ بھی پہنچ کے نہ چھوڑے گا ساتھ میرا کسی ستارے نے تھام رکھا ہے ہاتھ میرا پاکستر مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے وہ اس پر آپ لوگوں نے ایک سال میں کس قدر عمل درامت کیا اور اسی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مسٹر مسٹر پرویز ملک کی بات کرتی ہیں ان کو اپنا کریڈٹ دیتی ہیں سیاست میں آنے کا اور ترقی کا ان میں ہم نے کون سے ایسی خوبیاں دیکھی ہیں پہلا کوسٹن یہ کہ ہم نے اس منشور پہ کتنا عمل کیا تو آپ دیکھیں جب ہم لوگوں نے گورنمنٹ سنبھال لی آپ یقین کریں میرے جیسا بہت سٹریٹ ورکر جو ہے ہم نے بھی میاں صاحب میاں شباہ شریف صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ سر یہ کیوں یہ جب بالکل کشتی ڈوبتی نظر آ رہی تھی اور ہاں اس میں جو بندہ انوال جو پارٹی انوال ہو رہی تھی اس کی سیاست بھی اتنی دعو پہ لگنا تھی سال ڈیر سال کے عرصے میں کوئی الادین کا چراف تو نہیں تھا جس نے سب کچھ ٹھیک کر دینا تھا اور وہ نالائق نہ اہل ٹولہ عمران نیازی کی صورت اس کے وہ ہواری جو برے وقت میں آج اس کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ برے وقت میں پاکستان کے ساتھ بھی نہیں تھے وہ برے وقت میں اپنے لیڈر کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے وہ تو آئے تھے بہت مراد کو انجوائے کرنے کے لیے حکومت میں اور انہوں نے اسی کو ٹارگٹ کیا پاکستان میں بدحالی کا عالم کیا تھا لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کیا تھی مہنگائی کہاں چلی گئی اور جب سب کچھ خراب ہو رہا تھا تو میاں شباز شریف نے ہمت کی میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کر تو ہمارا بھی یہ دل تھا کہ بھئی یہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن میاں صاحب کا الفاظ مجھے آج بھی یاد دے انہوں نے ہم سب کو اعتماد میں لیا انہوں نے کہا کہ یا ریاست بچا لیں یا سیاست بچا لیں اگر ریاست ہوگی تو سیاست بھی دوبارہ ہو سکتی ہے ہم نے انہیں اس چیز کا بلکل ہم نے انہیں امپاور کرتے ہوئے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہی بات ملک پرویز صاحب کی فیملی کی دیکھیں ملک صاحب کی جو روایات ہیں وہ اس وقت میں نہیں اگر آپ لاہور شہر کے کسی بھی حلقے میں چلے جائیں کسی سیاسی ورکرٹ کو آپ پوچھیں کہ لاہور میں نے سیاست میں سب کا دل جیتا تو میں میرا نائنٹی نائن پرسن میں اشور ہوں کہ وہ ملک پرویز کا نام لیں گے اچھا یہ بتائیں کہ خواتین کے کیا مسائل ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ فردور پر اڈریس ہوں بطورے ممبر پجاب اسیمبلی آپ نے خواتین کی فراہ و بحبود کیلئے کوئی بیل دیا کوئی ان کی پروٹیکشن کا کوئی بیل دیا ان کی ترقی کیلئے کوئی مداردہ کیا خواتین کے رائٹس کی بات تو میں نے میرے حیال سے اگر آپ اسیمبلی کی پروسیڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے رائٹس کے اوپر سب سے زیادہ بات میں نے ہی کی ہوگی چاہے وہ ان کا کسی بھی طرح سے چاہے وہ آپ دیکھیں میں تو پورا عرصہ یہ ہی شور کرتی رہی کہ آپ جو ہے وہ چائلڈ میریج جو ہے اس کی رسٹرکشن سے ریلیٹیڈ جتنا کام کیا جائے وہ کام ہے آج بھی پاکستان میں نو عمر بچیاں جو ہیں وہ اس کا بھینٹ چال رہی چال رہی ہوتی ہیں میں نے اس چیز کے اوپر بھی آواز اٹھائی کہ آخر جہیز کی لانت کب ختم ہوگی کب تک بیٹیاں سروں میں سفید چادروں کے اندر سفید بالوں کو چھپاتی بھی رہیں گی وہ اس لیے کہ ہمارا ملک میں آج تک جہیز کے قانون کے اوپر صحیح طرح سے عمل درامت ہو ہی نہ سکا لیکن بھینکہ میمبر پنجاب اسیمبلی یہ تو آپ کا کانگ تھا کہ حکومت کو لوگ آپ پوزیشن مطلب فورس کرتے کہ کریں آپ اپنے دور میں اس کو امیلٹیشن کرواتے اس کی تو میرا مسئلہ وہ یہ ہے وہ ہی سوال ہے کہ اس کے لئے آپ نے اور کون سے جو بل ہے آواز سارا ٹھیک ہے لیکن عملی طور پر بل کون سا پیش کیا دیکھیں میں نے عملی طور پر بل تو ہم نے بہت سارے پیش کیا لیکن جو ہسٹری کا حصہ وہ چیز منتی ہے جو پاس بھی ہو تو میں نے فری اینڈ کمپرسری جو ہمارا بل پاس ہوا تھا مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ اس کی موور میں تھی اور پنجاب کے اندر جو ہے اس چیز کو اتنے سالوں کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف لے جانے کی لئے جتنی جنگ لڑ سکتی تھی میں لڑی اور اس میں بل موو بھی کیا اور الحمدللہ وہ پاس بھی ہوا ایون کے اپوزیشن کے دور میں یہ بھی کوئی موجزے سے کم بات نہ تھی پھر اس کے بعد آپ نے یہ بل کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین اپنے دو چار نکات اس کے دیکھیں اس کے ڈیفرنٹ اس کے نکات تھے لیکن جو میرے دل کے زیادہ قریب نکات ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن آئی ہوپ کہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اس میں یہ تھا کہ اس میں یہ ٹین پرسنٹ کوٹا تمام بڑے جتنے بھی پرائیوٹ سکولز ہیں ان کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ اس میں دس پرسنٹ جو کوٹا ہوگا وہ غریب بچوں کا ہوگا چاہے وہ ایچیسن ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اکس فورڈ ہی کیوں نہ ہو تو اس کی اس بل کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی پرویز علیہ صاحب کو بہت جلدی تھی اسیمبلیاں توڑنے کی اور وہ نہ اپنے جوگے رہے نہ کسی اور کے جوگے انہوں نے چھوڑا اگر پاس کروائی ہم نے لیا تھا جی گورنمنٹ و پاکستان is going to be ڈیزولف سون اسیمبلیز جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہے وقت سے پہلے کیا پرڈکٹ کرتی آپ کہ اتنا کچھ قاسم کے ابا کو ہیمر کیا جا رہا ہے بقول ان کے وہ نو مئی کے واقعات میں وہ مروض بھی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہیمر بھی کر رہے ہیں شباشیو صاحب امیل پر مقدمات کی ایک کاروائی ایک داستان رقم کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کی جو بات جو ہے to be very honest ریاست اور سیاست کے چکر میں پھسی ہوئی ہے اور عوامی پذیرائی اتنی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کوئی آئیڈیر پوزیشن ہے تو اس صورتحال کو آپ کیسے مینج کر رہے ہیں کپیرز اور نو مئی کے واقعات کے بارے میں جو خان صاحب کا موقف ہے آپ کی پارٹی کے جو موقف ہے آپ بطور انیلیسسٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے پارٹی کے بیانیے کو بھی اور ان کے بیانیے کو بھی اور الیکشن کو بھی دیکھیں سب سے پہلے تھا نو مئی کا واقعہ میں کہتا ہوں یہ تاریخ کا سب سے سیاہ دن کہ ہم نے اٹھ کے اپنے ہی اپنے ہی وجود پہ ہم نے حملہ کر دیا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی یہ دیکھا کہ کوئی سپاہی کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو بھاگ کے جا کے اسے سلام کیا کرتے تھے اسے سلوٹ کیا کرتے تھے پاک فوج کے سپاہیوں کو تو یہ کونسی تربیت تھی یہ کیا اتنا آفت آگئی عمران نیازی صاحب اگر گرفتار ہو رہے تھے تو اس میں کونسا اتنا بڑا پن تھا کہ جس میں جا کے انہیں یہ شیع دی گئی کہ جاؤ پورے پاکستان کو آگ لگا دو جاؤ اپنے اداروں پہ حملہ کر دو جاؤ ان سرحدوں کے محافظوں کے جا کے ان کی اوپر اٹیک کر دو اور پھر جناح ہاؤس پہ حملہ وہ قائد جس نے اپنے پوری زندگی کا مشن پاکستان کو بنانے کے لیے سرف کر دیا ہم نے تو ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو بھی اٹیک کر دیا اور یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے رہی بات عمران صاحب کے خلاف جو سادش ہوتی ہے انہیں پیدا ہوتے ہی پہلی سادش ان کے ساتھ ڈاکٹر نے کر دی تھی اور آج تک ان کے حلاف سادشیں ہی ہوتی آئیں اسے ام سوری ٹو سے جس شخص کو اپنے نکاح میں آئی خواتین پہ بھی اتبار نہ آیا اور وہ ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری اور آپ پتہ نہیں آگے منزل کا حد تک پہنچ رہی ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا وہ شخص اور وہ پاکستان کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اور وہ جن اجنڈوں پہ کام کر رہا ہے جن اجنڈوں کے تحت وہ نو مئی کا واقعہ اس کی بالکل واضح دلیل ہے اور اس میں میں کہتی ہوں جی چاہے وہ عمران خان نیازی ہے یا کوئی بھی شخص ہے اتنی قرار واقعی سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق ملے کہ اپنے اٹھ کے اپنوں پر حملے کبھی بھی نہیں کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ہم کہاں کھڑے ہیں سیاست میں مجھے اس کا پورا یقین اور اعتماد ہے مجھے پاکستانی قوم پہ یقین ہے مجھے اب عوام دیکھیں اس واقعے کے بعد عوام نے بہت شعور آیا وہ شعور یہ آیا کہ انہیں پتا چل گیا کہ ملک دشمن کون ہے اور ملک سے سگے کون ہے ہم نے اگر ریاست کے اوپر کمپرومائز نہیں نہ کیا تو مجھے پورا یقین ہے عوام ہماری سیاست پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ اس چیز کی آج پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آنے والے دور میں وہ ہی جیتے گا جس کے پیچھے میاں نواز شریف کا ہاتھ ہوگا تو یہ میاں صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آ رہے ہیں آ رہے ہیں کب ان کی واپسی ہے دیکھیں ہم نے تو تیاریاں شروع کر دی ہیں ہم تو ان کے استقبال کے لیے ہم تو اپنے دل و نگاہ بچھا کے منتظر ہیں اور ہمارے تنظیمی سٹرکچر میں بھی آپ کو میں یہ بات بلکل بتاتی جاؤں کہ ہم لوگوں نے اپنے تنظیمی حلقوں میں جو ہے میاں صاحب کی آمد کے سلسلے میں ہم نے بھرپور تیاریوں کا جو آغاز کر چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ تاریخ اناؤنس ہو جائے گی اور وہ آپ کے درمیان ہوں گے اور باقی جو چھوٹے موٹے جو گلے شکوے عوام کو ہے نا وہ میاں نواز شریف سے بہت محبت کرتے ہیں وہ انہیں دیکھ کے یقین میں بدل جائیں گے باتیں سنی محترمہ کامل لیاقت کی صحابق کرکنے پجاب ساملی پاکسان مسلم لیگنون فیصلہ آپ پہ کہ آپ کس کو سچا گردانتے ہیں اور کس کو جھوٹا اور کس کو آئینے والے اتخابات میں اپنا اعتماد دیتے ہیں بس آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ